السلام علیکم دوستوں اگر آپ نے فرشٹ پارٹ ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو پہلے پارٹ کی لنگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی عثمان گازی ارترول گازی کے گھر پر پیدا ہوئے جن کا تعلق اعوذ ترک کے کئی قبیلے سے تھا ایک ازار اکتر عیسوی میں بہت سے ترک قبائل نے عشت کا رکھ کیا منگولوں اور بازنتینیوں کے حملے کی وجہ سے اناتولیا اور وہیں آباد ہو گئے ان میں سے ایک کئی قبیلہ تھا جو سلطان علاودین کے قبات کی فوج میں شامل ہوئے اور ان کے لئے کئی جنگیں لڑی گئی اور سلجوکیوں کی زمینوں کی حفاظت کی کچھ روایات کے مطابق کئی سلجوکی فوج کی اگلی صف میں تھے جنہوں نے انتہائی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کیا اور سلجوکیوں کے لئے بہت سے فتوحات جس کے بعد سلطان علاودین نے انکرہ کے قریب ارترول غازی کو زمین دی جو کئی قبیلے کے سربراہ تھے جہاں پر وہ سب آباد ہوئے اور کئی سال تک اس مملکت کی خدمت میں لگے رہے ارترول غازی کو بعد میں بازنتینی سرحد پر اپنے قبیلے کے ساتھ نورٹویش اناٹولیا کی طرف جانے کو کہا گیا کہ آپ سلجوک ریاست کا پرچم بلند کریں اس کے سربراہ ہونے کے طور پر ارترول غازی نے سعود میں قدم رکھا اس حجرت سے پہلے ارترول غازی کے دو بیٹے تھے اور سعود کا روک کرنے کے بعد ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عثمان یہاں بارہ سو اٹھاون عیسوی میں پیدا ہوئے ان کا جسم شیر جیسا اور چاند جیسا چہرہ تھا ان کی والدہ کا نام حلیمہ سلطان ہے ویڈیو کیسے لگی کمیڈ میں ضرور بتائیں